جیسی شاروخ خان نے بات کی کہ عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے شاروخ خان یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے آئیس آئی کا ایجنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں حکومت نے صبح صبح حیران کیا ہے پریشان کیا ہے حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یہ نوٹیفیکیشن چونکہ پندرہ روز کے حساب سے جاری ہوتا ہے تو اسے کل رات بارہ بجے سے پہلے جاری ہونا چاہی تھا رات بارہ بجے سے اس کا اطلاق ہونا چاہی تھا لیکن یہ نوٹیفیکیشن صبح جاری کیا گیا ہے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے اور صبح ساڑھے آٹھ بجے نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد حکومت نے ہمیں یہ بتایا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ جو اس سلسلے میں نوٹیفکیشن نے کہتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اٹی فائیو ڈالر اپیرل جو ہے وہ ہو چکی ہے قیمت اور دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے یہ ہائیسٹ قیمت ہے اتنی قیمت دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے اب تک نہیں ہوئی ہے تو حکومت یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتے ہوئے یہ بتا رہی ہے کہ اب پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں نئی قیمتیں کیا ہوں گی اس میں جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے ساڑھے دس روپے کا دس روپے انچاس پیسے کا ہائی سپیڈ ڈیزل ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے تقریباً ساڑھے بار روپے کا ہی بار روپے چوالیس پیسے اب جو نئی قیمت ہے پیٹرول کی وہ ہے ایک سو سنتیس روپے اناسی پیسے تقریباً ایک سو اٹھیس روپے جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ ہے تقریباً ایک سو چونتیس روپے پچاس پیسے اٹھالیس پیسے ہے کیروسین اوئل ایک سو دس روپے مٹی کا تیل ایک سو دس روپے چھبیس پیسے اور لائٹ ڈیزل اوئل ایک سو آٹھ روپے پینتیس پیسے ہے اس کے بعد حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان مسنوات کی قیمتوں پر حکومت نے اس میں بھی کہا ہے کہ in the current scenario the government has absorbed the pressure and provided maximum relief to the consumers by keeping petroleum levy and sales tax to minimum therefore prices worked out by ogra have been approved worked out by ogra have been approved اس میں غلط کیا ہے اس میں غلط یہ ہے کہ ogra نے جو سمری بھیجی تھی اس سمری میں بتایا گیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے نوے پیسے کا اضافہ کیا جائے ogra یہ سمجھتا ہے اس سمری میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں نو روپے پچھتر پیسے کا اضافہ کیا جائے لیکن حکومت نے جو پانچ روپے نوے پیسے ہے اس کی جگہ ساڑھے دس روپے کا اضافہ کیا ہے یہ جو تجویز کردہ اضافہ ہے اس سے زیادہ ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہوتا یہی کہ ogra جو سمری بھیجتا ہے اس سے حکومت آدھی قیمت بڑھاتی ہے اور یہاں جو ڈیزل کی قیمت میں بار روپے چوالیس پیسے کا اضافہ کیا گیا یہ بھی نو روپے کچھ پیسے تھا یہ بھی حکومت میں زیادہ بڑھایا ہے یہ اس کی حقیقت ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں مجھے آپ سے ایک اور اہم ترین خبر پر بات کرنی ہے یہ شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کا معاملہ ہے اور اس پر انڈیا میں بڑی بات ہو رہی ہے کہ شاروخ خان کا بیٹا جو ہے وہ منشیات استعمال کرتا رہا ہے گزشتہ کچھ بڑھوں سے پکڑا گیا ہے اور انڈیا میں ایک یہ جو ہائر سوسائٹی کے لوگ ہیں شو بیز انڈسٹری کے لوگ ہیں امیر کبیر گھرانوں کے لوگ ہیں اور ان کے بچے ہیں یہ اس جانب گامزان ہو چکے ہیں یہ اس جانب راقب ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس کیس میں سب ستہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اب ناکرٹکس کنٹرول بیورو شدید تنقید کی زد میں ہے نریندر موڈی کی حکومت شدید تنقید کی زد میں ہے کہ یہ شاروخ خان کے خلاف کیا جا رہا ہے بولی وڈ کے سب سے بڑے مسلمان سٹار کے خلاف اور انہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے ہوا کیا اس معاملے میں کچھ ثبوت کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو یہ لوگ خود بتارے انڈسٹری کے اس پر سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اب بیس اکتوبر کو سمات ہوگی آریان خان بیس اکتوبر تک ممبئی میں آر تھر روڈ جیل میں ہے اب کومن سیل میں ہوگا گزرچتہ روز آریان خان کی بات کروائی گی تھی اس کے والدین سے جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق دس منٹ کی ویڈیو کال بتایا جا رہا ہے کہ وہ تئیس سال کا نوجوان پھوٹ پھوٹ کے رویا اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے جب آریان خان گرفتار ہوا دو اکتوبر کو بلکہ دو اکتوبر کو گرفتار نہیں ہوا دو اکتوبر کو پکڑا گیا تو آریان خان پکڑا گیا سات لوگ مزید پکڑے گئے ناکٹ ایکس کنٹرول بیورو کی جانب سے ممبئی کے نزدیک ایک کروز شپ پر یہ لوگ موجود تھے پارٹی ہو رہی تھی وہاں پر اور وہاں پر یہ لوگ پکڑے گئے تین تاریخ کو ان لوگوں کی باقاعدہ گرفتاری جو ہے وہ کی گئی اور اس گرفتاری کے بعد پھر جو تفتیش کا سلسلہ ہے اس میں اب تک ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ مزید بیس لوگ اس پورے کیس میں گرفتار ہوئے ہیں جو ناکٹ ایکس کنٹرول بیورو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آریان خان کے پاس سے ان کے مطابق آریان خان کے پاس سے نہیں جو تمام لوگ گرفتار ہیں جو کروز شپ پر لوگ گرفتار ہیں ان کے پاس سے کیا کیا ملا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ تیرہ گرام کوکین ملی ہے دوسرے نمبر پہ ایک اور ڈرگ ہے میفیڈرون یہ ملی ہے پانچ گرام چرس ان لوگوں کے پاس سے ملی ہے جو کروز شپ پر پکڑے گئے لوگ ہیں آٹھ لوگ اکیس گرام ان کے پاس سے چرس ملی ہے اور ایکسٹسی کی بائیس ادد گولیاں ایکسٹسی کی ان کے پاس سے ملی ہیں اس کے علاوہ کیش ملا ہے ایک لاکھ تین تیس ہزار روپے جو تقریبا انڈین روپیز میں یہ بنتا ہے ایک ہزار ساتسو چھاسٹھ ڈالرز اس کیسے میں آریان خان کے وکلہ کا کہنا کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آریان خان اس کروز شپ پر پکڑا گیا ہے لیکن آریان خان کے پاس سے خود کچھ برامد نہیں ہوا ہے اس کے پاس سے کچھ نہیں ملائے آریان خان پر الزام غلط ہے اس وقت شدید تنقید کی جا رہی ہے ان سی بی پر بھی اور نریندر موڈی حکومت پر بھی کہ وہ ہندو ووڈ بچانے کے لیے اس وقت بولی وڈ کے سب سے بڑے مسلمان اداکار جس پر دوہزار پندرہ میں بھی اس طرح کے الزامات لگے بی جے پی کی حکومت پہلی بار آنے کے بعد کہ یہ انٹی انڈیا ہے انٹی انڈیا ہے شاروخ خان یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے آئیس آئی کا ایجنٹ ہے اس طرح کے الزامات لگے تھے اور شاروخ خان مسلمان ہے اور یہ جو ہے وہ سراسر ہرائیسمنٹ ہے یہ اس وقت بولی وڈ کے یا انڈیا کے بڑے بڑے نام کہہ رہے ہیں کہ یہ سوائے ہرائیسمنٹ کے کچھ نہیں ہے ارندتی روئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دنوں بھارت میں آپ گرفتار ہوتے ہیں جیل جاتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کون ہیں اس بنیاد پر نہیں کہ آپ نے کیا کیا آپ کا جرم کیا ہے سوارہ بھاسکر یہ ایکٹریس ہیں اور انہوں نے ہیشٹیگ یوز کیا آریان خان کے لیے اور ساتھ میں اس پر سیدھا دو جملوں کا ٹویٹ کیا پیور ہرائیسمنٹ کہ یہ سوائے ہرائیسمنٹ کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ سلمان نظامی یہ انڈیا نیشنل کانگریس کے رہنما ہے اور انہوں نے اس کیس میں یہ لکھا ہے یہ سلمان نظامی نہیں اس کے آریان خان کی چیٹ کے حوالے سے بھی اس کے فون سے جو چیزیں نکلی ہیں اس کی چیٹ کے حوالے سے بھی اس وقت ان سی بی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ثبوت ملا ہے کچھ واتس اپ چیٹ کے ذریعے کہ آریان خان کچھ ایسے گروپس میں میمبر ہے جہاں انٹرنیشنل ڈرگز ڈیلر اپنی ڈیلنگز کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتا چلتا رہا ہے کہ آریان خان جو ہے وہ کزشتہ کچھ برس ہوں سے ناکوڈکس کا استعمال کرتا رہا ہے اس وقت اس کے ٹیسٹ وغیرہ کلیر آئے ہیں اور آریان خان کسی بھی ٹیسٹ میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ خود ڈرگز کے انفلوئنس میں بھی تھا اب اس وقت آپ دیکھئے کہ سلمان نظامی کے بعد سوارہ بھاسکر نے کیا کہا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کپل سبل یہ کانگریس کے رہنما ہیں انہوں نے لکھا آریان خان ناکوڈکس بیورو کنٹرول بیورو انویسٹگیشن نیو جیوریس پردنس نو ایویڈنس آف کنزمشن نو ایویڈنس آف کنزمشن استعمال کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے پزیشن اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے گلٹی ٹیل پروون انوسنٹ یہ اب انڈیا کا نیا قانون ہے کہ جب تک آپ بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتے تب تک آپ بجرم ہیں عام طور پر قانون یہ کہتا ہے انوسنٹ ٹیل پروون گلٹی جب تک آپ گناہگار ثابت نہیں ہو جاتے تب تک آپ معصوم ہیں کپل سپر لکھتے ہیں اٹینشن سیکسسفولی ڈائیورٹیڈ پرم اشیش مشرا لکھمپور کھیڑی اور یہ جو کیس ہے اس کیس میں کسان مارے گئے دیگر لوگ مارے گئے اور اس میں جو اشیش مشرا ہے یہ وزیراعلا کا بیٹا ہے اس پر نام آ رہا تھا کہ یہ امیش مشرا جو ہے یہ شامل تھا اس کا بیٹا شامل تھا یہ لوگ ان بے گناہوں کے قتل میں شامل تھے اور اس پورے کیس سے اٹینشن ڈائیورٹ کر دی گئی ہے اس وقت الجزیرا اس معاملے میں یہ لکھ رہا ہے اور یہ الجزیرا لکھ رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں شارٹلی آفٹر موڈی کیم تو پاور دا ایکٹر وز ڈبڈ انٹی نیشنل بائی دا بی جے پی آفٹر ہی سپوک اگینسٹ جیسی شاروخ خان نے بات کی کہ عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو شاروخ خان کو انٹی نیشنل کا لیبل لگا دیا گیا تھا یوگی عدیتیا نات جو اس وقت چیف منسٹر ہیں یو پی کے یہ کہتے ہیں شاروخ خان کے بارے میں کہ وہ اس وقت انڈیا میں پاکستان کا حافظ سعید ہے اور اس طرح کی الزامات شاروخ خان پہ دیگر لوگ بھی لگاتے ہیں ایک جانب انسی بی ہے انسی بی کہتا ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں آریان خان کی چیٹ سے کہ اس کا لنک ہے ایسے گروپ سے جو ڈرگز میں ڈیل کرتے ہیں جبکہ جو آریان خان کے وکلہ ہیں ان میں ایک ستیش منیشندے ہیں انہوں نے بولیوڈ کے کئی بڑے بڑے اداکاروں کو جب وہ کیسز میں پھنسے ہیں تو نکالا ہے ان کیسز سے شاروخ خان نے پہلے ان کو ہائر کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں آریان خان کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا یہ انسی بی نے بھی مانا ہے اور امیٹ ڈیسائی جو ہیں یہ بعد میں شاروخ خان نے ان کو وکیل کیا سلمان خان کی مشورے پر کیونکہ سلمان خان کی بیل جب ہوئی زمانت ہوئی تو امیٹ ڈیسائی کا اس میں بڑا زبردست رول تھا تو سلمان خان نے شاروخ خان کو مشورہ دیا امیٹ ڈیسائی وکیل ہوئے لیکن جو چودہ کو فیصلہ ہونا تھا اس فیصلے میں بھی آریان خان کی بیل نہیں ہوئی اور سلمان خان کا مشورہ بیکار گیا امیٹ ڈیسائی یہ کہتے ہیں کہ آریان خان پر بہت سنگین الزامات لگا رہے ہیں بغیر ثبوت کے انسی بی کے لوگ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ڈرگ ٹرافیکنگ میں انوارڈ ہے یہ اس بچے پر بولیوڈ کے لوگ دیگر لوگ یہ سب کہہ رہی ہیں کہ شاروخ خان کو بی جے پی اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے نشانہ بنا رہی ہے کہ اس کا فیصلہ بیس تاریخ کو ہمارے سامنے ہوگا کہ بیل ہوتی ہے یا نہیں لیکن یہ کیس ابھی لمبا چلے گا اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاروخ خان نے اپنے سٹارڈم کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر رکھی ہے سنسٹیو میٹر ہے اور شاروخ خان اس معاملے پر کوئی بھی بات خود نہیں کر رہے ہیں ان کے حق میں لوگ بات کر رہے ہیں لیکن ان کی جانب سے اس معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے مکمل خاموشی ہے مگر انڈیا کا جو حال ہے جو چیزیں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں ان سے نظریہ آ رہا ہے کہ یہ سوائے ہرائیسمنٹ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ